پشتیز کے اوپر موجود جماعت کے موقر علمائے کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں جھولہ میدان کی یعظمت توحید کانفرنس جس کی اس وقت یہ تیسری نشست ہے اور یہ پروگرام صوبائی جمعیت اہلی حدیث ممبئی کا نمائندہ پروگرام ہے اللہ کی توفیق سے آج اس پروگرام میں ہم سب حاضر ہیں مجھے آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ موضوع ہے اسلاح معاشرہ میں عقید توحید کا کردہ کیونکہ کانفرنس کا جو مرکزی ممان ہے وہ ہے حضمت توحید تو مختلف خطبہ اور علماء کو جو موضوعات دیئے گئے ہیں وہ توحید ہی سے متعلق دیئے گئے ہیں تو مجھے آج کے سامنے یہ بتانا ہے کہ سماج کی اور معاشرے کی اسلاح میں عقید توحید کا کیا ہول ہے اس کا کیا کہتا ہے حضرات توحید یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے توحید ہماری تخلیق کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی توحید کے اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی توحید کے لئے پیدا کیا علماء ابن قیم رحمت اللہ علیہ چند جملوں میں توحید کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اسی توحید کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے جب تک ہوئے زمین پر ایک انسان بھی توحید کا قائم ہے تب تک یہ زمین قائم ہے یہ آسمان قائم ہے دنیا قائم ہے اور اسی توحید کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور اسی توحید کی وجہ سے جنت اور جہنم بنائے گا اور اسی توحید کی وجہ سے اللہ کے بندے دو گروہوں میں تقسیم ہوئے جس نے توحید کا اقرار کیا وہ مومن خرار پایا جس نے توحید کا انکار کیا وہ کافر خرار پایا وَلِعَجَلِهَا نُصِبَتِ الْمَوَازِينَ اور اسی توحید کی وجہ سے کل قیامت کے دن میزانِ عمل رکھا جائے گا بندوں کے عمال کو تولہ جائے گا اسی توحید کی وجہ سے وَوْزِعَتِ الدْوَابِينَ اور اسی توحید کی وجہ سے لوگوں کے نامِ عمال رکھے جائے گا وَإِنَّهَا قَلِمَةُ الْإِسْلَامُ وَبِفْتَاهُدَارِ السَّلَامُ اللہم آج نے قیم فرماتے ہیں کہ توحید یہ قلبِ اسلام ہے اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اور یہ جنت کی کنجی ہے یہ جنت کی چابی ہے اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جاسکتا محترم بزرگو اور دوستو معاشرے کی اصلاح توحید کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لیے کی معاشرے کے لیے اس سے بڑا کوئی بیگار نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی دھردی پر اللہ کی زمین میں اللہ کی کائنات میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں اس سے بڑا پاپ کوئی نہیں اس سے بڑا گناہ اسی لیے اس کائنات میں اسلاح کے سب سے بڑے عمدردار اللہ کے پیغمبر اللہ کے انبیاء اللہ کے رسول وہ اس دنیا میں سب سے پہلے توحید کا پیغام لے گئے وَلَقَدْ بَاسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَنْ اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِ مُتَّابُوتَ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور یہ پیغام دے کر کے بھیجا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور تابوت سے بچو غیر اللہ کی عبادت سے بچو وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اپنی امت کو پہلا پیغام نہیں دیا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سبا تمہارا کھو مابوت نہیں اور یہی توحید ہے جس کے ذریعے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے توحید کے بغیر دنیا میں امن اور شانتی قائم نہیں ہو سکتی اللہ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 82 اللہ 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 جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنی ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا انہوں نے شرک نہیں کیا وہ توحید پر قائم نہیں ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کو امن اور شانتی اور نجات ملے گی دنیا میں بھی اور آیا توحید کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا شرک کی بنیاد پر اور کفر کی بنیاد پر دنیا میں امن اور شانتی کے جتنے دعوے ہیں سب کھوکلے ہیں سب جھوٹے ہیں اللہ کی زمین پر جب تک توحید نافذ نہیں ہوگی اور اللہ کے بندے توحید کو نہیں مانے گا تب تک امن اور شانتی قائم نہیں ہو سکتا میرے بھائیو اس توحید کی یہ برکت ہے کہ توحید کو ماننے والا اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت کو پہچانتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رب وہ کیسا علم والا ہے کہ توحید کی برکت ہے کہ جو توحید والا ہوتا ہے اس کی خلوت اور جلوت میں فرق نہیں ہوتا وہ اگر لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرکا ہے تو وہ تنہائی بھی اللہ سے ڈرکا ہے دنیا کے کیمرے اور دنیا کی ریکارڈنگ سے انسان ڈر کرتی اگر جرل سے اور قناہوں سے بچ سکتا ہے تو ایک مومن ایک واحد اس کی توحید کا یہ تقاضہ ہوتا ہے اس کی توحید اس سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ تیرے پروردگار کا کیمرہ 24x7 آن ہے تیرے رب کا کیمرہ ہر وقت چالو ہے اور اسی لئے جو توحید والا ہوتا ہے وہ ہر وقت اللہ سے دلتا ہے وَإِنَّ عَلَيْتُ اللَّهَا فِذِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ میرے بندوں ہم نے تمہارے آمان کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہمارے اوپر کرام الکاتبین کو بقرر کرتے ہیں اللہ کی توحید پر اعتقاد رکھنے والا انسان کوئی لفظ بھی مجھ سے نکالتا ہے کہ یہ سوچ کر کے نکالتا ہے کہ میرے زبان سے نکلنے والے الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں مَا يَلْتِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُ مَعْتِیتِ میرے بندوں تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی ریکارڈ کیون جا ایک توحید والا انسان ایک موحد انسان راستے میں چلتا ہے تو اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بچاتا ہے جو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کی آنکھیں کی چوری کو بھی جانے گا میرا رب وہ ہے جو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے جو دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے تو توحید انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتی اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ڈرتے جو جتنا اللہ کو جانے گا اللہ کی صفات کو جانے گا اللہ کی توحید کو جانے گا اس قدر اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اسی لئے حضرتِ اللقمان اپنے بچے کو نصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے بچے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی آسمانوں میں تہی ہوگی زمین میں تہی ہوگی کسی چٹان کے نیچے ہوگی اللہ اس چیز کو بھی سامنے گا توحید یہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے کے جاتی ہے جہاں توحید نہیں ہے میں انسان انسان کے آگے سجدہ کر رہا ہے انسان انسان کے آگے جھک رہا ہے انسان انسان کو یہ درجہ دے رہا ہے کہ اس کا حلال حلال ہے اس کا حرام حرام ہے توحید یہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے دیا اسی لئے حضرت ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے ایران کے گورنر ایران کے کمانڈر رستن سے کہا تھا جب رستن نے پوچھا تھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے تو حضرت ربعی ابن عامر نے کہا تھا کہ اللہ ابتع سلام لنخرج من شاء من عبادی من عبادت العبادی الى عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا الى ساتھ الاخرہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے کے جائیں تاکہ ہم دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسطوں کی ترک لے کے جائیں تاکہ ہم دنیا کے باطل ادیان کے ظلم اور ستم سے نکال کر اللہ کے بندوں کو اسلام کی عدل اور اسلام کی عدل و انصاف کو چھایا ہیں اور اس کی پناہ ہوئے ہیں میرے بھائیو توحید کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے توحید کو ماننے والا اور عقید توحید اپنے دل میں رکھنے والا انسان اللہ کو رازق مانتا ہے اور جب اللہ کو کوئی رازق مانتا ہے تو رزق حاصل کرنے کے لیے وہ ناجائز طریقے میں اپنا اس کا دل حسد میں محفظ ہوتا ہے اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ میرے مقدر کی روزی جو اللہ میں لکھی ہے وہ کئی جانے والی نہیں وَمَا مِنْ دَابَطٍ فِي الْأَرْغِ ایک موحد انسان اس کے دل کو اللہ تعالیٰ قناعات کی دولت سے نواز کر اس کو جبنا اللہ دیتا ہے وہ بہتر کی کوشش کرتا ہے مگر اللہ کی دیئے ہوئے رزق کو وہ اپنے لیے کافی سمجھتا ہے اس پر مطمئن ہوتا ہے ایک موحد کا یقینہ ہوتا ہے کہ اللہ رزاق ہے اس کا یقینہ ہوتا ہے کہ میری روزی آسمانوں میں ہے آسمان والا عرش والا مجھے روزی دیتا ہے کائنات کی کوئی طاقت مجھے روزی مل گئے سکتا ہے یہ توحید کی برکت ہے کہ توحید کا اقرار کرنے والا توحید کو ماننے والا روزی ہوتی کے حرام اور ناجائز طریقے نہیں میرے عزیز میرے بھائیوں میرے بزرگوں توحید کی ایک اور بہت بڑی برکت ہے اور معاشرے کی اسلام اس کا بہت بڑا رول ہے کہ یہ توحید پوری انسانیت کو پوری مانوتا کو ایک دھاگے میں پیروتی ہے اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ساری دنیا کے انسانوں کو اپنا بھائی مانتا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرِ وَأُنْتَا وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُمْ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتَّعَاكُمْ اے انسانوں تم سب آدم کی اولاد ہم نے ایک مرد اور ایک عورس سے تم کو پیدا کیا تمہارے قبائل لگے تمہاری براہلیاں لگے تمہارے خاندان لگے یہ پہچان کے لئے ہیں یہ ایک دوسرے پر اپنی بڑا ہی ظاہر کرنے کے لئے نہیں آج دنیا کی سو پارڈ محضب اور ترقی یابتہ اور تحضید یابتہ قومیں ان کی اندر جھاک کر کے دیکھئے ان کی آگ گورے اور کالے کی زبردست تفریح ہے ان کی آگ گورے اور کالے کے بڑے جھگڑے ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے حج جکل ودا کے موقع پر عرفات کے میدان میں ساری انسانیت کو یونٹی اور اتحاد کا درست دیا تھا آپ نے فرمایا تَعَيُّهَ النَّاسِ اِنَّ رَبَّكُمْ وَاَحِدْ وَإِنَّ عَبَاكُمْ وَاَحِدْ لَا فَضْلَ لِعْرَبِيِّنَ لَا عَجَمِيِّنَ وَلَا لِعْجَمِيِّنَ لَا عَرَبِيِّنَ وَلَا لِأَحْمَرَا عَلَا عَسْوَرَ اَلَّا لِعْقُوَرَا اے لوگو تم سب کا رب ایک ہے تم سب کا باپ آدم ایک ہے تم سب آدم کی اولاد ہیں کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اللہ کیا فضیلت کا اگر کوئی میار ہے تو تقویٰ توحید کو ماننے والا اپنے مسلمان بھائی سے بھی محبت کرتا ہے اور وہ لوگ جو توحید پر نہیں ہیں ان کو بھی اپنا انسانی بھائی مانتا ہے اور انسانی بھائی چارہ کے جو تقاضے ہیں وہ اپناتا ہے اور ان کی ہدایت کی فکر کرتا ہے ان کو صراط مستقین پر لانے کی فکر کرتا ہے توحید یہ وہ عظیم نعمت ہے میرے بھائیوں کہ توحید کا ماننے والا جب اللہ کا حق ادا کرتا ہے جب اپنے پروردگار کا حق ادا کرتا ہے تو بدرج اولا وہ اپنے ماں باپ کا حق ادا کرے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے گا اپنے پروسی کا حق ادا کرے گا اپنے اللہ کے بندوں کا حق ادا کرے گا جو رب کا حق ادا کرے گا وہ بندوں کا بھی حق ادا ضرور کریں یہ توحید کی برکت ہے یہ توحید اگر ہم اس کو اپنا لیں تو توحید کا ماننے والا حقوق العباد میں توتا ہی نہیں کرے اس لئے کہ جس اللہ کی توحید کا ہمیں قرار کرتے وہ بار بار اپنے کلام میں اپنے حق کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کا حق ہمیں بتاتا ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر چھتیس اکھائیے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَا وَبِالْوَالِدِينِ حِسَانًا وَبِزِلْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارِزِلْقُرْبَا وَالجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَمْرِ وَابْنِ السَّبِينِ وَمَا مَلَقَةَ اِمَّانُكُمْ اللہ نے پوری فہرست بتائی اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو ماباب کے ساتھ اچھا سلوک کرو رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو پڑوسی قریب کا ہے تب بھی اچھا سلوک کرو پڑوسی دور کا ہے تب بھی اچھا سلوک کرو اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرو مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرو مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو غلاموں اور نوکر چاکروں کے ساتھ اچھا سنو کرو یہ حقوق العباد کی پوری مشت ہے تو جو رب کی توحید کو مانے گا جو اللہ کی توحید کے افرار کرے گا وہ بندوں کا حق بھی ادار ہے میرے بھائیو عقید توحید کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو رب کی توحید کو مانے گا اس کے معاملات درست ہوگی اس کا لین دین صحیح ہوگا جس کی توحید پکی ہوگی جس کی توحید مضبوط ہوگی وہ رشوت نہیں لے گا وہ جھوٹ نہیں بولے گا وہ بیمانی نہیں کرے گا کہ جو اسے پتا ہے کہ جس اللہ کی توحید کا وہ اقرار کرتا ہے وہ اللہ اس سے حساب لے گا وہ اللہ اس سے حساب لے گا اس کی پکڑ کرے گا اور یہ جستا اور یہ ڈر یہ سماج میں بدونوانی اور کرپشن کو روکتا ہے آج دنیا کی حکومتیں بہت سارے قانون لگاتی ہیں مگر ان قانونوں کو توڑ دیا جاتا ہے اور میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے قانون لگایا تھا ایک قانون لگایا تھا قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ شراب حرام ہیں کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کیا گیا کوئی پبلیسٹی نہیں کی گئی بس قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی فحل انتم منتہون کہ اے اللہ کے بندوں شراب حرام کی جاتی ہے کیا اب بھی تم شراب پیوگے اس ایک آیت میں کیونکہ اس کی بنیاد توحید پر تھی میرے پھر اس حکم کی بنیاد توحید پر تھی اس ایک آیت نے یہ نتیجہ پیدا کیا کہ صحابے کرام جو اب تک شراب پیتے تھے انہوں نے شراب کے گھڑے اور مٹکے توڑ دیئے اپنے گھر سے شراب کے برطن نکال کے پھیک دیئے اور شراب کو ہاتھ دگانا بند کر دیا یہ طاقت عقید توحید کی طاقت تھی یہ عقید توحید کی طاقت تھی عقید توحید جتنا مضبوط ہوگا انسان کے معاملات اتنے درست ہوگا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آخری آیت جو ناظر میں آپ کے انتقال سے نو روز پہلے آپ کے اوپر جو آیت ناظر میں بقرہ کی وَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَتَّقُوا يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اس دن سے درو جس دن تم اللہ کی بارگاہ میں لوتائے جاؤں گے ثُمَّةُ وَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَا تَسَبَت وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ہر نفس کو اس کے آمال کا پورا پورا بگرہ دیا جائے یہ آیت ایک موحد انسان ایک توحید والا انسان جو مسائد کو پڑھے گا تو اسے یہ ڈرد ہوتا کہ ہمیں اللہ کے پاس جائے وہ نابطول میں کمی نہیں کرے گا وہ کاروڑار میں فروٹ نہیں کرے گا اسی لئے اللہ نے قرآن کے تیس میں پارے میں جب نابطول میں کمی کرنے والوں کا ذکر کیا تو اللہ نے کیا فرمایا اَلَا يَذُنُّ أُولَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوتُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ یہ نابطول میں کمی کرنے والے یہ فروٹ کرنے والے یہ بے ایمانی کرنے والے کیا یہ نہیں سوچتے کہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑ ہونا ہے ان کو اللہ کو حساب دینا ہے انہیں اللہ کے سامنے کھڑ ہونا ہے توحید اللہ کے سامنے جواب دیئی کا احساس پیڑ رکھا بائیس لاکس قائر دین پر حکومت کرنے والے عمر فاروق رات میں بستر پر چین کی نیت نہیں سوچتے ہیں راتوں کو گشت کرتے ہیں یہ احساس کے ذمہ داری کیوں ہے یہ وہ جواب دیئی کا احساس ہے میرے بارے کہ یہ میری ریایہ ہے یہ میرے انڈر میں لوگ جو ہیں جن کا میں امیر المومنین ہوں ان کے بارے میں اس جب قیامت میں سوال کیا جائے گا یہ ڈر یہ خوف اور یہ جواب دیئی کا احساس یہ عمر فاروق کو رات میں بستر پر سولے لے تو توحید کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ توحید انسان کو پرانسپیرنگ بناتی ہے صاف و شفاق بناتی ہے اور توحید انسان کو بستلی سے بچاتے ہیں توحید کا اقرار کرنے والا اور توحید کا ماننے والا بستل نہیں ہوتا وہ موت سے نہیں ڈرتا اسے پتا ہے کہ اس کی موت کا ٹائم مقرر ہے اور اپنے وقت سے پہلے موت آنے والی نہیں فَإِذَا جَآ جَلُهُمْ لَا يَسْتَعْقِرُونَ سَعْتَمْ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ جب ان کی موت کا ٹائم آئے گا تو ایک پل ایک لمحہ نہ پہلے موت آئے گی نقاتل وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَبْسًا اِذَا جَآ جَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَنُونَ جب کسی کی موت کا ٹائم آئے گا تو اللہ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرے گا ایک لمحے کے لئے اس کو محلت نہیں دی جائے گی اپنے وقت پر موت آئے گا اس لئے ایک موحد ایک مومن یہ موت سے ڈرتا نہیں ہے حضرت خالب بن ورید رسی اللہ تعالیٰ نے غربز سے کہا تھا کہا تھا جینا بی قوم يُحِبُونَ الْمُوتَ كَمَا تُحِبُونَ الْحَيَاةَ اے غربز ہم اس قوم کو لے کر کے آئے ہیں ہم اس قوم کو لے کر کے آئے ہیں جو زندگی جو موت سے محبت کرتی ہے جس طریقے سے تم زندگی سے محبت کرتے ہیں میں اس قوم کو لے کر آیا ہوں جو موت سے نہیں ڈرتی ہے تو توحید یہ معاشرے کے اندر بزدلی کو ختم کرتی ہے کیونکہ توحید پر چلنے والا اور توحید کو مارنے والا احسان اسے اپنی موت کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ میری موت لاکھتا ہے توحید کی ایک برکت یہ بھی ہے میرے بھائی توحید کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ توحید پر چلنے والا اور توحید کا اقرار کرنے والا خودکشی نہیں کرتا ہے خودکشی نہیں کرتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا ہے اس کا ایمان اس کی توحید اسے زندگی کے مشکل کری لمحوں میں بھی امید کی ایک کرن دیتی ہے اور ایک سہارت اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس وحیلوں ہو سکتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں جو توحید سے محروم ہوتے ہیں اللہ کی توحید کے قائل اور اللہ کی توحید پر چلنے والا انسان اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس ہو سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے قرآن میں ان کا قول نقل کیا کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہو سکتے جو گمراہ ہو جائیں جو بھٹک جائیں تو توحید کا قائل اور توحید پر چلنے والا انسان مایوس نہیں ہوتا ہے اور دپریشن کا شکار ہے میرے عزیز بھائی اور بزرگو آج عزمت توحید کانفرنس میں آج اس توحید کے ہم مختلف فوائد پر مختبو سنگ رہے ہیں اس موقع پر ہمیں اور آپ کو اپنی توحید کو بھی جانچنے کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس توحید کے تقاضی پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ زبان سے ہم توحید کے قائل ہیں مگر ہمارے معاملات بتا رہے ہیں کہ ہماری توحید کمزور ہے ہمارا لین دین بتا رہا ہے کہ ہماری توحید کمزور ہے ہمارے اخلاف بتا رہے ہیں کہ ہماری توحید کمزور ہے ہمارے نوجوانوں کی حالت بتا رہی ہے ہماری توحید کمزور ہے ہمارے مواشرے میں پائی جانے والی بدلوانی بتا رہی کہ ہماری توحید کمزور ہے اپنی توحید کو مضبوط کرو توحید کے تقاضوں پر عمل کرو یہ توحید سب زلان سے لا الہ واللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے اس توحید کا جو تقاضہ ہے جب آپ نے اس اللہ کی توحید کے اقرار کیا تو اپنی خلوت میں اپنے جلوت میں اپنی عبادت میں اپنے معاملات میں اپنی تجارت میں اپنے سارے معاملات میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کیسے اور ایک آخری بات بیان کر کے بعد قطعوں پر ہوں گا کہ یہ توحید یہی ہمارا سروایہ ہے یہی ہمارا کیپٹل ہے ہم دنیا میں غریب ہو مزدور ہو ہمارے پاس کچھ نہ ہو لیکن اگر ہمارے پاس توحید ہے اگر ہمارے پاس اللہ کی سچی توحید ہے اللہ کی قسم قیامت کے لئے ہم کامیاب ہو اور قیامت کے لئے اس نعمت کا حساس ہوئے ہو اور ہمارے پاس دنیا جہان کی دولت ہو اگر ہمارے پاس یہ توحید نہ ہو یہ سرمایہ نہ ہو تو ہم سے زیادہ خساری اور نقصان میں کوئی نہیں ہے اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے تیسرے پارے کی آخری آئے انہاللزین کفروا وماتوہم تفطاروا فلن یقبل من اہدہم ملء الارض زہبا اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بغیر توحید کے دنیا سے گئے کفر کی حالت کے دنیا سے گئے شرک کی حالت کے دنیا سے گئے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر دے دے زمین بھر کے سونا بھی اللہ کی بارگاہ میں دے دے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے میرے بھائیو میرے اہل توحید بھائیو اللہ کا شکر نہ کرو اللہ کا شکر رہا کرو کہ وہ نعمت ہمارے پاس ہے وہ دنیا کی انمول دولت ہمارے پاس ہے اس دولت کی مرتے دم تک حفاظت کرو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہمیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حال اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس توحید کی ہم سب کو حفاظت کرنے کی توفیق اطافت ہمارے رب العالمین ہم سب کو اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اپنے اپنے دائرے کے اعتبار سے اس توحید کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق اطافت ہمارے رب العالمین آج کی اس کانفرنس کو جن مقاصد کے تحت میں حفیق کیا گیا ہے اللہ کرے کہ یہ کانفرنس اپنے مقاصد میں وہ پوری اترے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطافت ہمارے آمین وآت و دعوانا والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ